بھاگو میں انچارج بنایا گیا ہے فنانشل کمیشنر فنانس سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ بات کر کے ان سے یہ معلوم کریں آخر کار ان کو انچارج بنانی کی ضرورت کیا پڑی لیکن حضب معمول فون انہوں نے نہیں اٹھایا سوال ہم نے ضرور پوچھے لیکن جواب کوئی نہیں آیا جواب تب آتا جب وہ فون اٹھاتے فون اٹھانے کے بعد ہمارا سوال سنتے اور جواب دیتے لیکن چونکہ اب انہوں نے فون نہیں اٹھایا جواب نہیں دیا اپنی مجبوری نہیں بتائی تو ہم نے یہ سوچا کہ ڈیریکٹریٹ آف ٹریجریز کی ویب سائٹ کو کھنگالا جائے اور دیکھا جائے کیا کوئی ٹرانسفر پولیشی تو نہیں فنانشل کمیشنر فنانس آرون مہتا ٹرانسفر کو لے کر بڑے سنزیٹیو ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں چیف ایکاؤنٹس آفیسر ہوں ایکاؤنٹس آفیسر ہوں ڈیریکٹرز ہوں ایڈیشنل چارج انہیں الگ الگ ویبھاگوں کا دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن ایک آفیسر کو ٹرانسفر کر کے دوسرے دپارٹمنٹ میں بھیجنا اور دوسرے آفیسر کو ٹرانسفر کر کے وہاں سے کسی اور دپارٹمنٹ میں بھیجنا اس میں وہ انٹرسٹڈ بلکل نہیں ہے اگر آپ ڈیریکٹرز ٹریجریز کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہاں الگ الگ کھانوں میں جو کھانا ٹرانسفر پرموشن اور پوسٹنگ کا ہے اس کھانے پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو آئی اوبلیگ سی بہت زیادہ ملیں گے آپ کو کلک کرنے پر یہ معلوم چلے گا کہ چیف اکاؤنٹس آفیسر ہیں ایک دپارٹمنٹ کا کاریبھار ان کے پاس ہے لیکن اس دپارٹمنٹ کے کاریبھار کے ساتھ میں ان کو ایک اور دپارٹمنٹ کی ذمہ داری فنانچل کمیشنر فنانس ڈاکٹر آلن مہتا نے تھمائی ہے پانچ اپریل دو ہزار اکیس کو ایک آرڈر ایشو ہوتا ہے اس میں دو آفیسر ہیں ایک آفیسر کے پاس بجٹ ڈیویجن ہے فنانس دپارٹمنٹ کا اور دوسرے آفیسر کے پاس بیرو آف پبلک انٹرپرائزز ہے دونوں چیف اکاؤنٹس آفیسر ہیں دون ایک انچارج ہیں اور ایک کنفرم چیف اکاؤنٹس آفیسر ہیں جو کنفرم چیف اکاؤنٹس آفیسر ہیں انہیں سکل دیولپمنٹ دپارٹمنٹ کا بھی چارج دے دیا گیا اور جو انچارج چیف اکاؤنٹس آفیسر ہیں انہیں پلاننگ دیولپمنٹ اور مانیٹرنگ لداخ افیر یوٹ سرویسز ان سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا بھی چارج دے دیا گیا اور یہ صرف ان دو آفیسرز کی معاملے میں نہیں ہیں ایک لمبی کتار ہے ایسے آفیسرز کی جن آفیسرز کو الگ الگ بھی بھاگو میں ان چارج بنایا گیا ہے فنانشل کمیشنر فنانس سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ بات کر کے ان سے یہ معلوم کریں آخر کار ان کو ان چارج بنانی کی ضرورت کیا پڑی لیکن حضب معاہب معمول فون انہوں نے نہیں اٹھایا سوال ہم نے ضرور پوچھے لیکن جواب کوئی نہیں آیا جواب تب آتا جب وہ فون اٹھاتے فون اٹھانے کے بعد ہمارا سوال سنتے اور جواب دیتے لیکن چونکہ اب انہوں نے فون نہیں اٹھایا جواب نہیں دیا اپنی مجبوری نہیں بتائی تو ہم نے یہ سوچا کہ ڈریکٹریٹ آف ٹریجریز کی ویب سائٹ کو کھنگالا جائے اور دیکھا جائے کیا کوئی ٹرانسفر پولیسی تو نہیں ہے ایسی جس ٹرانسفر پولیسی میں یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ ٹرانسفر اور پوسٹنگ نہ کریں ایک افسر کو دوسری جگہ ٹرانسفر نہ کریں آپ ٹیچر کی ٹرانسفر کریں مینڈیٹری ہے دو سال کے بعد لیکچرز کو ٹرانسفر کرتے ہیں آپ پروفیسر کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈاکٹرز کی ٹرانسفر مینڈیٹری ہے انجنرز کی ٹرانسفر مینڈیٹری ہے آئی ایس افسروں کی transfer mandatory ہے deputy commissionerوں کی transfer mandatory ہے کوئی بھی deputy commissioner دو سال سے زیادہ کسی ایک district میں نہیں رہے گا اس کو فوراں دو سال کے بعد اس کا تبادلہ کر کے اس کو کسی اور جگہ بھیجنا ہے اس لئے mandatory ہے کیونکہ کسی جگہ پر اگر آپ کسی officer کو لمبے سمیں تک رکھتے ہیں اس کا western interest develop ہوتا ہے western interest develop ہوگا تو وہ corrupt practices میں involved ہوگا یہ تمام theories ہیں جن theories کی بنیاد پر سرکار یہ چاہتی ہے کہ ایک officer کو ایک department میں دو سال کا سمیں جب ہو جاتا ہے یہ ایک district میں جب دو سال کا سمیں ہوتا ہے اس department سے اس کو دوسرے department میں بھیجا جائے اس کے دو قارن ایک یہ کسی کا western interest develop نہ ہو کسی بھی officer کو ایک جگہ اگر وہ لمبے سمیں کے لئے بیٹھتا ہے اس officer کو اس ایک جگہ پر بیٹھنے کے بعد لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ جناب یہ officer corrupt practices میں ملوث ہے یہ الزامات پیشے لگتے رہے ہیں حالانکہ اکثر اور بیشتر یہ الزامات بے بنیاد ہوتے ہیں مگر سرکار یہ چاہتی ہے ایک is officer ہو ایک ایفس officer ہو account services سے تعلق رکھنے والا officer ہو اس کو ہر ویبہاگ میں کام کرنے کا موقع ملے اور ایک ویبہاگ میں minimum 2 سال اور maximum 3 سال تک وہ کام کرے اس کو بہتے الگ الگ ویبہاگوں میں جائے وہاں experience لے تاکہ سرکار اس افسر کا استعمال ہر ویبہاگ میں ٹھیک طریقے سے کر سکے اور اس کے پاس ہر ویبہاگ کا knowledge ہو کیونکہ جیسے جیسے یہ senior ہوتا جائے گا اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گے لیکن فنانس ڈپارٹمنٹ میں فنانچل کمیشنر فنانس ڈاکٹر آرون مہتا کو لگتا ہے کہ ٹرانسفر کرنا ضروری نہیں ہے جو ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آرون مہتا کا یہ ماننا ہے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں پیسہ چلتا ہے اس چیز کو روکنے کے لئے رشوت چلتی ہے اس چیز کو روکنے کے لئے ٹرانسفر اور پوسٹنگ بیرے بھاگ میں بہت کم ہوگی اور اتنی کم ہوگی کہ میں انچارج بناوں گا لیکن ٹرانسفر کر کے ایک افسر کو کلیر کٹ پوزیشن پر پوسٹ نہیں کروں گا یہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی فنانچل کمیشنر فنانس ارون مہتا کو معلوم ہوگا ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے معلوم کریں کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا حاضر معمول فون پر رابطہ نہیں ہوا اس لئے ہم ان سے یہ سوال نہیں پوچھ سکے میرے پاس جو تفصیلات ہے اس کے مطابق گاندینگر کا ٹریجری آفیسر وہ پوسٹ پچھلے ایک سال سے ویکنٹ ہے ایک جونئر آفیسر کو اس کا چارج دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا کہ آپ ٹریجری کا خیال آپ رکھیں اسی طریقے سے ایک سیلیکشن گریڈ آفیسر ہے دوہزار آٹھ سے لگاتار وہ جمہو شہر میں الگ الگ ایمپورٹن پوزیشنز پر آ رہے ہیں اور الگ الگ ایمپورٹن مہکموں میں وہ چیف ایکاؤنٹ آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں کیا کیا وجوہات ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے فنانس دپارٹمنٹ کو معلوم ہوں گی اسی طریقے سے پی ڈی وڈی وی بھاگ میں ایک چیف ایکاؤنٹ آفیسر ہے تین سال سے زیادہ کا سمیں ان کو ہو چکا ہے اور زیادہ تر جو ایکاؤنٹ آفیسر ہیں خاص کر کشمیر گھاٹی کے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے ان کو ایڈیشنل چارج جو دیے گئے ہیں وہ دو دو پوسٹوں کا ایڈیشنل چارج ان کے پاس ہے یعنی ایک پوسٹ کا نہیں دو دو پوسٹوں کا اور آپ جانتے ہیں جب وہ کشمیر کی سب سے بڑی پریشانی فنانس ہے اس بار بھی جو ہماری جانکاری ہے اس کے مطابق 29 تاریخ کو بلز کا نتیجہ یہ نکلا ایک بہت بڑا ایماؤنٹ جو ہے وہ لیپس ہوا ہے کتنے کروڑ لیپس ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری کے ذریعے شیئر کریں گے لیکن فیلال آپ تک یہ تفصیلات پہنچانی بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم پڑے کہ انچارج سنڈروم کس طریقے سے فنانس ڈپارٹمنٹ کو کس طریقے سے انچارج سنڈروم نے جکڑ کر رکھا ہے فنانشل کمیشنر فنانس ڈاکٹر ارون مہتا اس انچارج سنڈروم کو ختم کرنے کے موڈ میں ہی نظر نہیں آ رہے کیوں نہیں موڈ میں نظر آ رہے وہ انہی کو معلوم ہوگا لیکن باقی تمام ڈپارٹمنٹوں میں کام کرنے والے چاہے ڈاکٹرز ہوں پولیس آفیسرز ہوں آئیے سفصر ہوں کیس افصر ہوں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دو سال کے بعد مینڈیٹری ہے کہ ہمارا ٹرانسفر ہو اور اگر ہمارا ٹرانسفر نہیں ہوتا لوگ ہنگامہ کرنا شروع کرتے ہیں دائیں بائیں چیما گوئیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں دیکھئے فلاں اپ سر یہ سرکار کا فیوریٹ ہے دھائی سال ہو گئے ابھی تک اس کو ہٹایا نہیں تو فنانس ڈپارٹمنٹ کے اوپر آخر کار یہ تمام چیزیں لاغو کیوں نہیں ہوتی شاید یہ وجہ بھی ہے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے چیف ایکاؤنٹس آفیسر ہوں ڈیریکٹرز ہوں ڈیپٹی ڈیریکٹرز ہوں یہ پبلک گلیئر سے ذرا باہر رہتے ہیں پبلک گلیئر میں یا پبلک آئی میں ڈیپٹی کمیشن ہوتا ہے الگ الگ آفیسران ہوتے ہیں جو الگ الگ محکموں کے انچارج ہوتے ہیں چونکہ وہ پبلک آئی میں رہتے ہیں اس لئے ان ڈپارٹمنٹوں کو لے کر ہوہلہ اور شور شرابہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے فنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ڈیریکٹرز ہوں چیف ایکاؤنٹس آفیسر ہوں ایکاؤنٹس آفیسر ہوں یہ کام چونکہ خاموشی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور فنانس کے ساتھ عام آدمی کا عام آدمی کو فنانس میں بہت کم انٹرسٹ ہے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے عام آدمی کو کہ جناب میں ڈی سی آفیس میں جا رہا ہوں میرا فلان کام ہے یہ نہیں ہوا تو وہ اس بنیاد پر یہ تیہ کرتا ہے کہ اگر سر کو ایک پوزیشن پر زیادہ دیر تک رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے اب سوال یہ جو جانکاری میرے پاس ہے اس کے مطابق ایکاؤنٹس آفیسر جنہیں نونوں سال ہو چکے ہیں انہیں چیف ایکاؤنٹس آفیسر بننا ہے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی اسسسٹنٹ ایکاؤنٹس آفیسر انہیں ایکاؤنٹس آفیسر بنانا ہے انہیں ایکاؤنٹس آفیسر لوکل فرنڈ جمہو تین سال سے زیادہ کا سمیں ان کو ہوا ہے سی اے او دریکٹیٹ آف انڈسٹریز ان کومرس تین سال سے زیادہ کا سمیں ان کو ہو چکا ہے یہ میں ایکزیمپلز کوڈ کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن میں جو تھوڑی بہت ایکزیمپلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سی او سردٹ ٹریجری جمہو تین سال سے زیادہ کا سمیں ہوا ہے ٹریجری آفیسر گاندھی نگر ٹریجری ویکنٹ ہے سی اے او فوڈ سپلائز تین سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے CEO CE PWD جمعو 3 سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے CEO Director Health Services جمعو 3 سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے CEO جمعو University 3 سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے Deputy Director Audit جمعو 3 سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے ایک Selection Grade Officer جمعو کشمیر Public Service Commission میں 3 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو وہاں پر پوستڈ ہے اسی طریقے سے Chief Engineer Electrical Maintenance Wing جمعو اس وقت جو جمعو Power Development Corporation Limited بن چکا ہے انہیں 3 سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے اسی طریقے سے اور کئی CEO ہیں جن کو 3 سال سے زیادہ سمیں الگ الگ پوزیشنز پر کام کرتے ہوئے ہو گیا ہے لیکن 3 سال سے زیادہ کا سمیں ہونے کے باوجود Financial Commissioner Finance Dr. Arun Mehta transfer کرنے کی بجائے انچارج بنانے میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں میں نے Finance Department میں Directorate of Treasuries کی ویب سائٹ کو کھنگالا وہاں سے مجھے یہ document ملا ویسے بھی ہماری سٹیٹ کی ویب سائٹوں کے اوپر زیادہ تر information جو آپ کو ملتی ہے وہ obsolete یعنی پرانی information ہوتی ہے اس information کو نہ تو وہاں سے remove کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس information کو replace کیا جاتا ہے تو قدرتی ویاز صاحب کے وقت میں 14 جولائی 2014 کا یہ order میرے پاس ہے order نہیں بلکہ یہ policy ہے transfer policy کیا ہوگی accounts officers کی اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کو minimum 2 سال ایک position پر رہنا ہے اور maximum 3 سال اس سے زیادہ سمیں کے لیے وہ ایک department میں نہیں رہ سکتے یہ بھی کہا گیا کہ ہر سال اپریل کے مہینے میں transfers ہونی چاہیے اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ہم پوری نظر رکھیں گے کہ کیا finance department میں اس انچارج syndrome کو ختم کر کے الگ الگ departments میں الگ الگ ویبھاگو میں accounts officers کو assistant accounts officers کو chief accounts officers کو financial advisors کو directors کو deputy directors کو کیا ان کو clear positions کے against لگایا جائے گا کی نہیں ہماری اس پر بھی نظر رہے گی اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا 2 سال کا minimum tenure maximum 3 سال کا tenure pre-mature transferوں کو avoid کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک employee کسی جگہ پر ہے minimum tenure سے پہلے بھی اس کو transfer کیا جا سکتا ہے وہ کیسے نمبر ایک کہ آپ کو ملازم کا performance ٹھیک نہیں لگ رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ sufficient grounds inquiry or disciplinary proceedings کے لیے تو اس سے transfer کیا جانا چاہیے وہاں سے public interest میں نہیں ہے administration کے interest میں نہیں ہے اس ملازم کو وہاں پر کام کرنے دینا health کی بنیاد پر health grounds پر medical certificate اگر کوئی افسر دکھاتا ہے تو اس بنیاد پر premature transfer ہو سکتی ہے ورنہ transfer نہیں ہو سکتی ہے اور یہ تمام transfer promotion postings deputation جین کے accounts گزر service کے معاملے میں director general accounts and treasuries کو administrative department سے approval کے بعد کرنی ہے لیکن جو transfer order میرے ہاتھ میں ہیں اس transfer order میں سیدھا سیدھا دستخط جو ہیں وہ ڈاکٹر ارون مہتا financial commissioner finance کے ہیں اور نیچے آپ کو director general accounts and treasuries finance department کے بھی دستخط ملیں گے کیا finance department میں ڈاکٹر ارون مہتا transfers کو لے کر postings کو لے کر اور انچار syndrome کو لے کر جو department کے اندر خلبلی مچی ہوئی ہے کیا اس کو address کرنے کی کوشش کریں گے administrative discipline enforce کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سبھی ویبھاگو میں ایک جیسا کا قانون ہے اگر باقی تمام ویبھاگو میں دو سال کا minimum tenure اور maximum 3 سال کا tenure ایک norm ہے ایک rule ہے تو finance department میں اس norm کو follow کرنے کی بجائے انچار syndrome میں financial commission finance کو آخر کار interest یعنی دلچسپی کیا ہے